اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک سٹریم میڈیا ویورز آج ہم آپ کے ساتھ کچھ پاکستان کی اور کچھ بھی نالا قومی خبریں شیئر کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سو لیٹس سٹارٹ چترال میں انتظامیہ کی اجازت سے امریکی شہری نے اٹھاسی ہزار امریکی ڈالر کی فیس ادا کر کے قومی جانور مارخور کا شکار کیا محکمہ تحفظات جنگلات کے مطابق ایک کروڑ تیس لاکھ روپے فیس کے ایویز امریکی شہری کو پاکستان کے قومی جانور مارخور کے شکار کی اجازت بھی گئی تھی چترال میں محکمہ جنگلات کے ذلی افسر الطاف علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ امریکی شہری ایڈورٹ جوزف ہٹسن نے چالیس انچ کے سینگوں والے دس سالہ مارخور کے شکار کا اٹھاسی ہزار ڈالر ادا کیا تھا پاکستان میں باری فیس کے ایویز مارخور کے شکار کو ٹرافی ہنٹنگ سکرین کا نام دیا جاتا ہے جس کے لیے ہر سال بارہ لائسنس جاری گئے جاتے ہیں گزشتہ برس ایک شکاری نے نر مارخور کے شکار کے لیے ایک لاکھ پچاس ہزار امریکی ڈالر دیا تھے کرونا وبا کے باعث اس سال مارخور کے شکار کی فیس نہایت کم رہی الطاف علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس شکار کی منفرد بات یہ تھی کہ اسے شکاری نے بندوق کی بجائے تیر کمان کے ذریعے کیا تھا شکاری اس کے سینگ اپنے پاس عمر بر محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے واضح رہے کہ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا آغاز نبے کی دہائی میں ہوا تھا اور اس سکین کے تحت ہر سال قومی جانور کے بارہ پرمٹس کی نلامی ہوتی ہے جس سے حاصل ہونے والی رقم اسی فیصد علاقے کی ترقی اور بیس فیصد وفاقی خزانے میں جمع ہوتی ہے برطانیہ کو پاکستانی برامداد تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ارب ڈالر سے تجویز کر گئی مشیر تجارت عبدالرزاد داؤد نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ برطانیہ کو پاکستانی برامداد تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ارب ڈالر سے تجویز کر گئی جولائی تا دسمبر برطانیہ کو پاکستانی برامداد میں اکیس فیصد اضافہ ہوا وزیشتہ مالی سال اسی عرصے میں پچاسی کروڑ بیس لاکھ ڈولر کی پاکستانی برامداد تھی مشیرت تجارت نے کہا کہ دسمبر دوہزار بیس میں برطانیہ کو پاکستانی برامداد میں سنتالیس فیصد اضافہ ہوا اور برطانیہ کو پاکستانی برامداد اٹھاران کروڑ نبی لاکھ ڈالر کی ہوئی اس کے مقابلے میں دسمبر دوہزار انیس میں برطانیہ کو برامداد کا ہجم بارہ کروڑ نبی لاکھ ڈولر تھا مشیر تجارت نے برامدات میں اضافے پر برامت کندگان کو مبارک بات پیش کی اور وزارت تجارت کی کارکردگی قابل ستائش قرار دی انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں ٹریڈ آف سران کو پاکستانی مصنوعات کی برطانوی مارکٹ تک رسائی کے لیے سخت میند کرنا ہوگی لبنان میں کرونا وبا بے قابو ہونے پر فوج نے امرجنسی نافذ کر کے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا اور ملک بھر میں دس روزہ کرفیو اور سخت لوکڈاؤن کا اعلان کیا عالمی خبری رسائن ادارے کی مطابق لبنان میں کرونا وبا سے نپڑنے کے لیے فوج نے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کر کے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور چودہ جنوری صبح چھے بجے سے پچیس جنوری تک مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا لبنان کی مسئلہ فواج کی آلہ کونسل کی جانب سے جاری علامیہ میں امرجنسی کے نفاظ لوکڈاؤن اور کرفیو سے متعلق اگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام اسبطالوں کو کرونا کے مریضوں کا علاج کرنا لازمی ہوگا اور جو ایسا نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے ہوائی اڈو میں پروازوں کی شرعہ کم کر کے بیس فیصد کر دی جائے گی جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو سات دن ہوتل میں خود کو کارنٹائن کرنا ہوگا عوامی مقامات بند تقریبات اور تجارتی سرگرمیاں موطل ہوں گی لبنانی فوج کے علامیہ میں مزید کہا گیا کہ کرفیو سے مستثنہ صرف وہ افراد اور ادارے ہوں گے جنہوں نے متعلقہ سرکاری اداروں سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا ہوگا چین نے ہر قسم کی موسمیاتی شدت میں بھی اپنی رفتار برقرار رکھنے والی بلٹ ٹرین بنائی ہے جو منفی 40 درجے سینٹی گریٹ میں 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتی ہے اس ٹرین کو سی آر فور ہنڈرڈ اے ایف جی کا نام دیا گیا ہے جو فیکسنگ ٹرین سیریس کا ایک حصہ ہے اور اسے 6 جنوری کو منظر عام پر لائیا گیا ٹرین کی پٹریاں اور نظام کو ہائی سپیڈ بنایا گیا ہے جو بیجنگ کو شمال مشرقی علاقوں ہاربن اور شنیانگ سے جوڑے گی جن میں شنیانگ برف کے میلوں کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے چینی سرکاری ریلوے کمپنی چائنا ریلوے بیجنگ گروپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرین کو سرد ترین محول میں عزمائی ہے اور اس کے سارے نظام اچھی طرح کام کر رہے ہیں سب سے اہم اس کا بریک سسٹم ہے جو انتہائی برفیلے اور سرد محول میں نکام ہو جاتا ہے اب اس ٹرین میں بریک کا نظام بلکل درست انداز میں کام کرے گا جو ایک اہم کامیابی ہے اس کا ڈیزائن ہوا اور محول سے کم مزہم ہے جس سے توانائی اور اندن کی بچت ہوتی ہے کیونکہ پورا ڈانچہ الومینیم برت سے تشکیل دیا گیا ہے چائنا ریلوے بیجنگ کے سربراہ سوب سونگ کے مطابق سرد ترین علاقوں میں ٹرین کا بریکنگ سسٹم جام نہیں ہوگا اور ٹرین کو دیرے دیرے آگے پیچھے سرکتا رہے گا اور یوں منجمند ہونے سے بچ جائے گا دوسری جانب ہنگامی حالت میں ٹرین کو روکنے کا پورا نظام بہت جدید بنایا گیا ہے اور توانائی کے لیے اس میں لیتھیم آئین بیٹریاں لگائیں گئی ہیں جو سلف پروپولشن سسٹم کو مکمل بناتی ہے یہ دنیا بھر میں اپنی نویت کا پہلا نظام بھی ہے کلوقت اس جدید ٹرین بولٹ ٹرین کے عوامی استعمال کی حتمی طریق کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا بھر میں بھر میں اچھے گا بھر میں بھنی کے لیے ویٹativas توانیکی در محای شکریہ